تاریخ کی بلند ترین مینار جسے بنانے کا مقصد آسمان کے خدا سے جنگ کرنا تھا لیکن جنہوں نے اسے تعمیر کیا ان لوگوں کا کیا انجام ہوا اس مینار کے اندر ایسی کونسی پرعصراریت دفن تھی جس کی تلاش انیسوی صدی میں خفیہ تنظیم فری میسنری کر رہی تھی کیا اس مینار کی پرعصراریت کی کوئی کڑی آج کے جدید دور سے جڑی ہے عراق کا شہر بابل سمیری، یہودی، عیسائی اور مسلمان اقوام کی عظیم تاریخ اور ثقافت کا امین رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے مقام ار پر پیدا ہوئے تھے بابل ہی بخت نصر کا دارالخلافہ رہا جہاں اس نے یہودیوں کو غلام اور قیدی کی حیثیت سے لائا اور انہیں لمبے عرصے تک اسیر رکھا اس قدیم تہذیب کا صدر مقام اسیریا تھا یہیں سے بابل اور نینوہ کی تہذیب پروان چڑھی عراق کے ریت کے ٹیلوں کے نیچے قدیم تہذیبیں آج بھی دفن ہیں جن کی دریافت نے آج انسانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے اب تک دریافت ہونے والے آثار اور کھنڈرات کی وجہ سے سمیری تہذیب کو ماہرین نے اس دنیا کا سب سے قدیم ترین تہذیب کہا ہے شہر بابل کے کھنڈرات، محل کے نوادرات، زیورات، اشوری بادشاہوں کے ہنوت شدہ لاشیں، ان کے دفن کیے گئے جواہرات بابل کا کونہ اور بابل کا مشہور زمانہ قبالہ جادو نے اس تاریخی شہر کو مزید پرعصرار اور دلچسپ بنا دیا ہے انہی پرعصرار اور تاریخی تعمیرات میں بابل کا مینار سر فہرشت ہے بابل کا برج یا مینار سمیری تہذیب کی قدیم ترین یادگاروں میں سے سب سے اونچی امارت تھی اسے کس بادشاہ نے تعمیر کیا اور کون سے سن میں تعمیر کیا گیا اس بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش نظر آتی ہے لیکن دنیا کی مختلف مذہبی کتابوں میں اس امارت سے متعلق بہت سے معلومات ملتی ہیں یہ تمام کتابیں بابل کی اس مینار کو انسان کے غرور اور اس کے خدای کے دعوے کی علامت قرار دیتی ہے نمرود وہی بادشاہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی اور اس نے غرور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینے کی سزا دی تھی اہد نامہ قدیم کے باب پیدائش میں مینار بابل کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ طوفان نوم کے بعد حضرت نوم علیہ السلام کے بیٹوں سے انسانوں کی آبادی بڑھی ان کے بچے ہوئے اور ان کے بھی سیکڑوں اولادے ہوئیں زمین میں بہت سے لوگ ہو گئے اور سب لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے حضرت نوم کے بیٹے ہام کے خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا وہ ایک قوی حیکل جری بہادر شخص تھا جو ملک سغار بابل ارک اور اکاد کے علاقوں کا بادشاہ بنا نمرود ایک ظالم جابر بادشاہ تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا نمرود وہ پہلا انسان تھا جس نے خود کو رب کہلوایا تھا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا نمرود لئین نے اپنی سگی بہن سے ہی شادی کی تھی جس کا نام عشتہ تھا یہ وہی عشتہ ہے جس کی یوم پیدائش پر آج بھی عیسائی جہالت کی بنیاد پر ایستر کا تہوار مناتے ہیں نمرود کی حرکتوں کی وجہ سے خدا نمرود سے ناراض تھا نمرود یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ بز جائیں تاکہ وہ ان پر حکومت کر سکے اس لئے اس نے لوگوں سے کہا ایک شہر بناو اور اس میں ایک بڑا سا مینار تعمیر کرو لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ رہیں وہ چاہتا تھا کہ لوگ پوری زمین میں پھیل جائیں لیکن لوگوں نے خدا کی بات نہ مانی انہوں نے کہا آؤ ہم اپنے لئے ایک شہر بنائیں اور اس میں ایک بلند مینار بنائیں جس کی چوٹی آسمان جتنی اونچی ہو نمرود یہ چاہتا تھا کہ اس مینار کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کریں وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خداوند کی تعریف کریں لہٰذا اللہ نے ان لوگوں پر ایک عجیب و غریب عذاب بھیجا جس کی وجہ سے اچانک وہ لوگ الگ الگ زبانیں بولنے لگے جب وہ باتیں کرنا شروع کرتے تو ان کے موں سے نا چاہتے ہوئے بھی الگ زبان نکلتی اب وہ لوگ ایک دوسرے کی باتیں سمجھ نہیں پا رہے تھے لہٰذا شہر میں گڑبڑ مجھ گئی اور شہر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا اس لیے ان کے شہر کا نام بابل رکھا گیا لفظ بابل کا مطلب ہے گڑبڑ اب مینار کا کام روک دیا گیا اور بہت سے لوگ نے بابل چھوڑ دیا وہ دوسری جگہوں میں جا کر رہنے لگے جو لوگ ایک جیسی زبان بولتے تھے وہ مل کر ایک جگہ بز گئے مینار بابل شہر کا مقدس ترین مقام شمار ہوتا تھا یہ مینار ایک بہت بڑے اور وسیع آہاتے میں پھیلا تھا اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے مابت تھے جن میں بوت رکھے ہوتے تھے مینار ہر سمت میں دو سو اٹھائیس فٹ اونچا تھا اور اس مینار کی چوٹی پر اٹھالیس فٹ اونچی ایک عبادت گاہ تھی جس میں مردوگ دیفتہ کا ایک بوت اور دیگر ہیرے جواہرات سے بنے آرائشی سامان تھے عبادت گاہ کی دیواروں پر سونے کی پترییاں جڑی تھی جسے نیلے رنگ کے روگنی ایٹوں سے مرسہ کیا گیا تھا جب مینار کی چوٹی پر دھوپ پڑتی تو پورا بابل شہر منقص ہونے والی روشنی سے جگمگاہ اٹھتا تھا بابل کے اس مینار کا ذکر عبرانی اور ایسائی دونوں صحیفوں میں موجود ہے عیسائی صحیفوں میں بابل کو شریر شہر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو برائی فسک و فجور زنا اور عیاشی کا مرکز تھا شہر کے مرکزی چوک میں جادوگروں اور ساہروں کی سیکڑوں دکانے تھی جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ بابل کے لوگ کس قدر جادو اور تلسماتی عمل سے دلچزبی رکھتے تھے شام ہوتے ہی اس شہر کے بازار قندیلوں سے جگمگاہ اٹھتے اور مینار بابل سے ایسی روشنی منقص ہوتی کہ شہر کے گلی کوچے روشن ہو جاتے تھے ان چوک چوراہوں میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں اور رہگیروں کی دلگیری کا سامان کیا کرتی تھی بابل کے لوگ بدھ پرست اور مشرک تھے ان کا سب سے بڑا دیفتہ بل مردو کہلاتا تھا اریانیت اور بے ہیائی بابل میں اس قدر عام تھی کہ دیفتہوں کے مندر دراصل فہاشی کے مرکز ہوا کرتے تھے جہاں کماری لڑکیاں جا کر اپنے دوشیزگی کا عطیہ دیفتہوں کے نظر کر دیتی تھی تاریخی حوالوں کے مطابق شہر بابل کا یہ مینار بادشاہ بخت نصر کے زمانے تک موجود تھا جبکہ بہت سے مورخین اسے ایک رسدگاہ بھی خیال کرتے ہیں جہاں سے کائنات میں پھیلے ہوئے اجرام فلکی پر نظر رکھی جاتی تھی ماہری نے آثار کا ماننا ہے کہ بابل کا مینار اتنا اونچا نہیں تھا کہ اس پر چڑھ کر آسمان تک جایا جا سکتا اور اتنا اونچا مینار بنانا بھی ناممکن ہے تلمود، دبک آف جیشر اور بابلی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مینار کو بنانے میں ابلیس نے نمرود کی مدد کی تھی اور ابلیس نے ہی نمرود اور اس کے جادوگروں کو وہ ہر ممکن جادو سکھایا تھا جس کی مدد سے آسمان پر چڑھا جا سکتا تھا لیکن چونکہ آسمانوں پر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چڑھ نہیں سکتا لہٰذا لوسیفر یعنی ابلیس نے قوم نمرود کو بھی وہی دھوکہ دیا جس کا وہ شکار ہو کر عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے دراصل نمرود کے وہ ساہر اور جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ اس زمانے کے شیطانی تنظیم تھے جسے آج ہم ایلیومیناٹی اور فری میشنز کے نام سے جانتے ہیں فری میشنری میں اس مینار کو انسانوں کی پہلی عظیم الشان درزگاہ اور پارلیمنٹ کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ اس زمین پر فری میشنز کا سب سے پہلا لوج تھا ایک تھیوری کے مطابق جدید سائنس جسے وارم ہولز کہتی ہیں یہ وہی بابل کا جادو ہے جس پر یہودی کبالسٹ اور فری میشنز کو پوری دسترس حاصل تھی اور یہی وارم ہولز بابل کے مینار پر بنایا جا رہا تھا وارم ہولز کے مطالق یہی تھیوری ہے کہ اس میں فاصلہ اور وقت مڑ کر مختصر ترین ہو جاتا ہے